موسیقی السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اہرکار دیر صحیح صحیح لیکن کرلش عثمان قسط نمبر 133 کا دوسرا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے اور کیا کمال ٹریلر آیا ہے جو سیاسی چالو سسپینس اور ایکشن سے برپور ہے آنے والی قسط بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے قسط کا ایک حصہ نقشے کے اردگرد گھومے گا جو سلجوکی سلطان مسعود نے اپنی موت کے وقت علاؤدین بے کے حوالے کیا تھا اور بتایا تھا کہ اس پر عثمان بے اور ان کی عوام یا لوگوں کا حق ہے اور یہ بات وہاں مجود گونجا خاتون نے بھی سن لی اب اس نقشے کو حاصل کرنے کے لیے گونجا خاتون اپنی پوری کوشش کریں گی تو پھر یہ بات سرداروں تک پہنچے گی ٹریلر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گونجا اور علاؤدین ایک بار پھر آمنے سامنے ہیں جہاں علاؤدین گونجا کو تنزیہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ آپ پھر سے میرے پیچھے ہیں کہیں مجھے پسندوں نہیں کرنے لگ گئی دوسری طرف جب نقشے کی بات عثمان بے تک پہنچے گی تو خزانے کو لانے کی ذمہ داری ارحان بے کو ملے گی جب عثمان بے خزانے کی ذمہ داری ارحان بے کو دے رہی ہوتے ہیں تو ساتھ میں ہی ارحان کوشیار بھی کرتے نظر آ رہے ہیں کہ اس خزانے کے پیچھے صرف ہم ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں عثمان بے کی مراد یاکوب بے بازنتینی پریلر دیکھیں تو اس میں ارحان بے اور ہلو فرہ پر بازنتینی گات لگا کر حملہ کرتے نظر آ رہے ہیں اور ابھی ارحان بے ان سے لڑ ہی رہے ہوتے ہیں کہ محمد بے چھپ کر ارحان کو تیر مار دیتے ہیں جس سے ارحان بے زخمی ہو کر گر جاتے ہیں تو یہاں بات آتی ہے کہ ارحان بے کو یہاں سے کون بچائے گا یا کوئی نئی انٹری ہوتی ہے یا کوئی نئے الپ آتا ہے یا عثمان بے اس کو بچائیں گے تو جہاں تک ہمارا خیال ہے پھل حال تو ابھی نئی انٹری کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو عثمان بے یا کوئی اور الپ آ کے ارحان بے کو یہاں سے بچا سکتے ہیں اگر بات کریں تیر کی تو تیر سائٹ پہ لگا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ ارحان بے زخمی ہو جائیں گے لیکن ویسے کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوگا دوسری طرف بالا خاتون اپنی بیماری سے صحت یاب ہو چکی ہیں اور واپس آ گئی ہیں اس قسط میں ان کی دوبارہ سے واپسی ہوگی ٹریلر میں دیکھیں تو عثمان بے بالا اور الپ کسی قلعے کو فتح کرنے کے غرض سے نکلتے ہیں لیکن آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ قلعہ پہلے سے یعقوب بے فتح کر چکے ہوتے ہیں اور یہاں سے عثمان بے اور یعقوب بے کے درمیان لڑائی کا آغاز ہوتا ہے اگر تاریخی طور پر بھی دیکھا جائے تو عثمانیوں اور گرمیانیوں کے درمیان ایک قلعے کو لے کر جنگ کا آغاز ہوا تھا اس میں ارحان بے کلوجہ حسار کے حاکم تھے اور ان کی غیر مجودگی میں محمد بے نے اس میں حملہ کر کے اس کو فتح کر لیا تھا بعد میں ارحان بے نے اس کا محاصرہ کر کہ اس کو دوبارہ فتح کیا محمد بے کو گرفتار کر لیا لیکن بعد میں عثمان بے جب واپس آئے تھے تو انہوں نے محمد بے کو ایک معاہدے کے تحت رہا کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ ساری تاریخ ہمیں لفت کے کلو کو رکھ کر دکھائی جائے تو آنے والی قصد آپ دیکھیں گے کہ عثمان بے اور یعقوب بے کے درمیان جو باتوں کی جنگ تھی وہ باتوں سے نکل کر اب دلواروں میں بدل جائے گی آنے والی اقصاد میں جہر کتائی کا کردار بہت مضبوط ہوگا کیونکہ وہ عثمان بے کے لئے کام کرے گا اور یعقوب بے کے پاس رہ کر عثمان بے کے لئے جسوس ہی کرے گا اور ہو سکتا ہے اگر محمد بے اور ارحان بے سے نقشہ لے لیتا ہے تو اس نقشے کو واپس کرنے یا اگر سونا حاصل کرتا ہے اس کو واپس کرنے میں جہر کتائی اہم کردار ادا کرے گا دوسری طرف عثمان بے کے محل میں مالن خاتون اور سادت خاتون یہ تو تھا مرا آج کا چھوٹا سا رویو کلوش عثمان کی اپیسوڈ 133 کے دوسرے ٹریلر پر آج کی ویڈیو کا اختتام اسی دعا کے ساتھ اللہ تعالی فلسطینی بہن بھائیوں پر اپنا رحم فرمائے اور عالم کفر کے سامنے ان کی مدد فرمائے ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ